اسلام علیکم ویورز کینو کہتے ہیں جہاں سے گرم گرہ اور گیسے نکلتی ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بلند کیچڑ فشاں پاکستان کی صوبہ بلوچستان میں مکران کوسٹل ہائیوے کے قریب ہنگول نیشنل پارک میں موجود ہے جس کا نام چندرہ گپ ہے زمینی سائنس کی اجابات سے مزین بلوچستان کا یہ رقبہ وادیہ ہنگول نسبیلا آواران اور گوادر پر ایک ازار سیسو پچاس مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اس وادیہ ہنگول میں مکران کوسٹل ہائیوے کا حسین سفر انگلائی مندر کی اساتیریت دنیا کا وسیع و بلند تریل مٹی کاتش فشاں اور نیلے پانی کا دنفریز مندر موجود ہے جو دنیا کی تمام غموں کو گلانے کے لیے کافی ہے ماہرین کے مطابق اس مٹی فشاں کا وجود میانا ایک جیو تھرمل عمل ہے جو ارضیاتی پلیٹو کے آپس میں ملنے کے مقام پر زیر زمین گیسوں مثلا میتھین کاربن ڈائی اکسائیڈ اور نائٹروجن وغیرہ کے دباؤ کے تحت مٹی پانی اور چٹانوں کے کیمئی عمل سے وقوع پذیر ہوتا ہے جب انہیں مقامات پر درجہ حرارت اور گیسوں کا دباؤ بہت بڑھ جاتا ہے تو یہ مرقبات گرم گارے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو نکاسی کے لیے آتشی لاوے کی طرح باہر نکلتا ہے گارے میں نظر آنے والے بڑے بلبلے عموماً میتھین گیس کی ہوتے ہیں مسلسل اخراج سے بعض مڈ والکینوں کے دہانے ایک کون یا مخروطی نوکیلی چوٹی کی صورت اختیار کر جاتے ہیں جو بہت دی دا زیب دکھائی دیتے ہیں پینل قوامی ارزیاتی ماہرین ہنگول نیشنل پارک میں واقعہ مختلف وجہبات پر ایک عرصے سے سیٹلائٹس کے ذریعے تحقیق کر رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے سائر علاقے میں بہیرہ عرب کی ٹیکٹونک پلیٹ برسغیر کی یوریشن پلیٹ کے نیچے جاتی ہے ارزیاتی پلیٹوں کے اوپر نیچے ہونے کا یہ عمل دنیا بھر میں آتش دشانوں کو جنم دیتا ہے مگر بلوچستان کی سائلی پٹی کی خوش ارزیر زیر زمین کے میں عمل سے کھولنے کے بعد کو بل پڑتی ہے ان میں سے سب سے قابل ذکر چندرہ گوپ ہے اس کا گڑا گارے کی جیل سے بھرا ہوا ہے جو ریاضی کے ان سے آٹھ کی شکل کا ہے ماہرین کے مطابق کسی دور میں یہاں دو جڑوا مٹ والکینو رہے ہوں گے جو اب آپس میں زم ہو چکے ہیں چندرہ گوپ مٹ والکینو کا نام آج سے ہزاروں سال پہلے اندوستان کی موریا سلطنت کے بانی چندرہ گوپتہ موریا کے نام پر رکھا گیا ہے جس نے موریا سلطنت کی بنیاد آج سے ہزاروں سال پہلے یعنی تین سو بائس قبل از مسیح کی ہندوستان میں رکھی تھی یہ کیچڑ فشا پہاڑ ستیوں سے ہندو مات کے لیے انتائی مقدس مقام کی احسیت رکھتا ہے یہاں آر سال ہزاروں کی تعداد میں ہندو یاتری آتے ہیں مقامی افراد کے مطابق ہندو یاتری چندرہ گوپر چڑھائی کے بعد اگلتی ہوئی گارن و معمتی اپنی جسم پر ملتے ہیں تاکہ انہیں ان کے عقیدے کے مطابق مختلف ایماریوں سے شفاہ اور رو مہانی طاقت حاصل ہو سکے دنیا کے اس بلند تری مڈ والکینوں کی انچائی تقریباً تین سو تیس فٹ اور اس کے دہانے کی چوڑائی یا کتر انچاس فٹ ہے لیکن بلوچستان ہی میں دنیا کے اس سب سے بلند کیچڑ فشاں سے بھی پانچ گناہ بلند کیچڑ فشاں دریافت ہو چکے ہیں جن کا نام پراچی کے ایک مشہور سیاہ مہدی حسین کے نام پر مہدی مونٹی رکھا گیا ہے کیچڑ فشاں آدربائیجان اور امریکہ میں بھی پائے جاتے ہیں اور مریق سیارے پہ بھی ان کے شوائد مل چکے ہیں یہ سب قدرتی کیچڑ فشاں ہیں جبکہ انسانی صافتہ کیچڑ فشاں میں سب سے بڑا کیچڑ فشاں انڈونیشیا میں ہیں جو دس کلومیٹر کے کتر میں ہیں یہ زیادہ تر آئل فیلڈ میں پائے جاتے ہیں اور دنیا کے سب سے بڑے کیچڑ فشاں کی بہت زیادہ تعداد میں بلوچستان میں موجود گی اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا تیل کا زخیرہ بلوچستانی ساحل ہی ہے تو یہ تھی مرڈ والکینوں کی معلومات امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایرگرن کو لاغیو پیس کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز کی نوٹفکیشن پوچھتے رہیں ملتے ہیں نیکسٹ ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ